وہ کھرنے سے نہیں بلکہ کچھ کرنے سے آتی ہے جمہوریت کو لواز شریف کی بادشاہت سے خطرہ ہے کارلیمنٹ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس نے نہیں آرہا کہ میں نے آپسی کے وئی پرشی کھیج لے گی ہیں میرا مقصد ہے آپ کو بھی سمجھ جائیں خلطہ فرح حسین صحب سے ہمارا مکمل قتل تعلق ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان کراچی کی بدنا میں زمانہ بل بورڈ مافیا ایک بار پھر لگ رہا ہے کہ چور دروازے سے واپس آ رہی ہے اس کی کرپ بیروکرسی کے ساتھ پشت پناہی ہے اور اس نے ایک بار پھر شہر کو بل بورڈ سے لازنے کا ایک نیا حربہ اپنایا ہے اس نئے حربے کے ذریعے کراچی کی بڑی بڑی عمارتوں کو پینٹنگز یا پینافلکس کے ذریعے تشریر کا ذریعہ بنائے جا رہا ہے اور اس میں ایک اور بڑی ڈیولپنٹ ہے کہ بڑی بڑی عمارتوں کو رکوم دے کے ان کے کھڑکی دروازوں کو بند کر کے اشتہارات کے لیے وسیع و عریض بورڈ میں تبدیل کیا جا رہا ہے ایک اور سنگین معاملے کے اندر کراچی کے سمبرین چوک پہ ڈیسیبلڈ چنڈرن کے لیے موجود ایک ادارے کی کھڑکی دروازوں کو مکمل طور پر سیل کر کے اسے ایک بہت بڑا بل بورڈ بنا دیا گیا ہے خطرناک صورتحال ہے اسی دوران شہر کے وص میں الیکٹرک پولز پر اندھا دون استہارات ٹائنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے مگر ایک بار پھر سپریم کورڈا پاکستان کراچی کی مدد کے لیے آئی ہے اور آج اس نے اس سے پہلے وہ پانچ دفعہ اس معاملے پر احکامات دے چکی ہے پانچ دفعہ کراچی کی شہرہوں اور عبارتوں سے بل بورڈ صاف کرنے کے احکامات دے چکی ہے اور آج چھٹی بار سپریم کورڈا پاکستان نے حکم دیا ہے کہ تین دن کے اندر شہر کی کراچی کے شہر کی تمام عمارتوں اور کھمبے اوپر آویزہ استحاری مواد کو صاف کیا جائے اس کو ہٹایا جائے آج سپریم کورڈ کے کراچی ریجسٹری میں جناب جسٹس امیر حانی مسلم جسٹس قاضی فیضیسا اور جسٹس فیصل عرب پر مستمیل تین نکری بیچ نے کراچی کی بل بورڈ وافیہ کے دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش پر اپنی شدید مرہمی کا اظہار کیا اس موقع پر اینڈوکیٹ جنرل سندھ بیریسٹر زمیر گھمرو نے حکومت سندھ کی جان چھلاتے ہوئے سارا ملمہ ڈی اچے کراچی اور کنٹورمنٹ پر ڈال دیا اور کہا کہ یہ بل بورڈ ہماری حدود میں نہیں لگے ڈی اچے نے لگوائے ہوں گے یہ بہت اہم معاملہ ہے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس موقع پر ان کی فوری توجہ دلوائی کہ سندھ ہائی کورٹ اور سندھ سیکیٹریٹ کے آس پاس کی سلکوں پر جو سپریم کورٹ کی حکامات کی دھجیاں اڑائی جارہی ہیں وہ کیا ہے کیونکہ یہ سندھ ہائی کورٹ اور سندھ سیکیٹریٹ ہے یہ علاقہ تو کسی صورت میں بھی کنٹورمنٹ یا ڈی اچے کا نہیں ہے جسٹس امیر حانی مسلم نے حکم دیا کہ تمام ڈیپیٹی کمیشنرز اور جو دوسرے حکام ہیں تین دن میں تمام بل بورڈ ان کا سٹرکچر یہاں تک کہ بجلی کے کھمبوں پر استحاری مواد کو ہٹا کر اس کی رپورٹ فوری طور پر پیش کرے آج اسی حکم میں سپریم کورٹ اور پاکستان نے کہا کہ جن کپریز کے بل بورڈ اور بیلرز لگے ہیں ان کے خلاب بھی خانونی کارروائی کی جائے گی یہ ایک نئی بات ہے جو آج سپریم کورٹ اور پاکستان نے اپنے حکم میں کہا کہ اب سپریم کورٹ اور پاکستان ان کمپریز کے خلاب بھی تحقیقات کرے گی جن کے بل بورڈز کے انداز میں لگائے گئے ہیں جن کا تشیری مواد شہر کی دیواروں کو شہر کی بلڈنگز کو رنگ کر کے یا ان کو پارٹ کے ایک بڑا بورڈ بنا کے جن کی تشیریر کی جاری ہے اب ان کمپریز کے خلاب کارروائی کرے گی سپریم کورٹ اور پاکستان جس نے آج یہ کہا ہے اسی تین رکری بحث نے سپریم کورٹ اور پاکستان کی سخت وارننگ دی کہ اگر احکامات پر عمل نہیں ہوا تو تمام ڈیپیٹی کمیشنرز تمام ریلیونٹ اوفیشنز کے خلاب توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی کنٹیپٹ آف کورٹ ہو گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پر فوری طور پر عمل کیا جائے سپریم کورٹ نے اسی سال کے گزت سال کے پانچ بہی کو اپنے تفصیلی فیصلے میں بتا دیا تھا کہ تمام عوامی مقامات سے بل بورڈ سے ہٹائے جائے اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ نے پملک پلیس کی تعریف بھی کی تھی تاکہ کوئی امہام نہ رہے سپریم کورٹ پاکستان نے کہا تھا کہ پملک پلیس سے مطلب یہ ہے کہ سڑکے، پٹ پات، آور ہیڈ بریجز انڈر پاس، چورہے، گریڈ بیلڈ، پیڈسٹریان عوامی مقامات اور اس قسم کی تمام جو امارتیں ہیں اس پہ سے یہ استحاری مواد کو ہٹائے جائے اس کی صفائی کی جائے اور سپریم کورٹ پاکستان نے آج اس حوالے سے ایک بار پھر کارروائی کی اس بل بورڈ بافیا کی خلاف جو چور دروازے سے دوبارہ شہر کے اندر داخل ہو رہی تھی شہر کا وہ محول جو کہ جب کراچی بل بورڈ کا جنگل نظر آتا تھا اور وہ محول جو آج نظر آتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے کراچی کی نظارے میں کراچی شہر کے اندر زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ہے اس جنگل سے جو بل بورڈ کا جنگل کراچی کا ہوا کرتا تھا جس سے سپریم کورٹ پاکستان نے چند ماہ قابل کراچی کو آزادی دلائی تھی اور شہر کو اس مسیبت سے نکالا تھا لیکن آج ایک بار پھر یہ لگ رہا ہے کہ یہی بل بورڈ بافیا جو ہے یہ عرب پتی بل بورڈ بافیا اپنے کرپ بیروکریٹس کے ساتھ مل کے سرکاری افسران کے ساتھ مل کے چور دروازے سے دوبارہ داخل ہو رہی تھی جس پر آج سپریم کورٹ پاکستان نے یہ بھرپور کارروائی کی ہے کبر سے بریک اور اس کے بعد کریں گے بھرپور ایکشن کی بات جو کہ آج ہوا ہے قابل اسمبلی کے باہر جہاں پاکستان تحلیق انصاف کے ممبر قابل اسمبلی برات سعید نے گھوسا مارا زور سے پاکستان مسلم لیگ ڈون کے ایک ایم اے پر یہ ایک صورتحال ہے جو کہ نظر آ رہی ہے اس کے بعد جبکہ ممبران پارلیمنٹ ایک دوسرے کے خلاف ترین زبان استعمال کرتے تھے و ترین گفتگو کرتے تھے اب ہاتھا پائی تک نوبیت آگئی ہے ایک اور بہت ایم بات ہوئی ہے کہ عمران خان نے کہا کہ مرات سعید نے جو کچھ کیا کم کیا اس سے زیادہ بہتے تو وہ کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سوٹے 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 ویلکم بیک کون پاکستانی نہیں جانتا کہ پاکستان کے سیاستدان منتخب پارلیمنٹریلز کے درمیان آپس میں گالم گلوچ ایک دوسرے کے خلاف انتہائی غلیز زبان استعمال کرنا خواہ وہ اسمبلی کا فلور ہو سینٹ کا فلور ہو یا وہ ٹی وی کے ٹاک شوز ہوں ایک بالکل معمول کا عمل ہے لوگ اس صورتحال پر بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ اب اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور اس کا اگلا مرحلہ جو ہو سکتا ہے جس کا خدشہ تھا لگتا ہے کہ وہ اب مرحلہ آ گیا ہے اب باقاعدہ ایک دوسرے سے گتھن گتھا ہونا یا ایک دوسرے پر حملہ کرنا بھی شروع ہو گیا ہے آج اس سلسلے میں ایک مایوس دن تھا کیونکہ قومی اسمبلی کے فال سے ذرا بہر آج ایک مدھویڑ ہوئی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی مراد سعید نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی جاوید لطیف پر حملہ کیا انہیں ایک گھوسا مارا انہوں نے کہا کہ جاوید لطیف نے قومی اسمبلی کے فلور پہ اور بعد میں ان کے لیڈر یعنی مراد سعید کے لیڈر عمران خان کے خلاف غلط زبان اور غلیز زبان استعمال کی تھی جس کا انہوں نے بدلہ لیا اور انہوں نے آج حملہ کیا آج پاکستان کے تمام ٹیلیویجن سکرینز پہ یہ مناظر دیکھنے میں آئے جو کہ لوگوں کے لیے یقینی طور پر اور عوام کے لیے بہت ہی زیادہ تشویش کا باعث ہے موسیقی کیسے ہو سکتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس واقعے کی ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما نے مضمت نہیں کی ہے یقینی طور پر گفتگو میں اور زبان میں الفاظ کا استعمال بدترین الفاظ کا استعمال ایک معمول کا عمل ہے چوٹی کے لیڈرشپ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس پہ اس قسم کا رد عمل اس سے پہلے اس انداز کا دیکھنے میں نہیں آیا ہے مراد سعید نے آج اپنے اس اس عمل کی کا بھرپور دفاع بھی کیا کیسے ہم نکل رہے تھے مجھے میں جیوی لطیس صاحب پکارتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو غدار نہیں کا آپ کی لیڈر کو غدار کا اور اس کے ساتھ گالی دی جو کہ آپ کی یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج جب آپ نکالیں گے تو اس میں وہ بھی آ جائے گی گالیا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ آپ کی لیڈر کو غدار کا پارلیمنٹ کے باہر آتے ہوئے آپ مجھے آواز بھی دو اور کہو کہ تمہیں غدار نہیں کا تمہاری لیڈر کو کا اور ساتھ میں گالی دو تو یہ چیزیں نہیں چلے گی یہ تو مراد سعید بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ایکشن کیوں لیا ہے مگر زیادہ اہم بات وہ ہے جو اب سے تھوڑی دیر قبل ہے پاکستان تحریک انصاف کے سرورہ جناب عمران خان نے کی ہمارے پروگرام آنڈی فرنٹ میں کاملان شائد سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مراد سعید نے جو کچھ کیا وہ تو کم کیا وہ ہوتے تو اس سے کہیں زیادہ کرتے کہ وہ پوری صورتحال ڈیبلپ ہو رہی ہے جو آگے جا کے کسی بہت بڑے حادثے کا شاخصہ نہ بھی بن سکتی ہے مران خان نے آج اس معاملے پر اس اہم معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا مراد سعید نے تو صرف ایک مکہ مارا شکر ہے کہ میں وہاں نہیں تھا میں شد اس سے بہت آگے بڑھ جاتا مراد سعید میں غیرت ہے کوئی بھی جس کسی بھی انسان میں غیرت ہو اور اس کو اس طرح کی بات کی جائے جس طرح کی اس گھٹیا انسان نے کی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت آگے چلا جاتا کسی اور کی فیملی کے متعلق آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں میرے خال میں کہ یہ کم کی ہے اس نے جعوید ذاتیف جو کہ پاکستان مسلم لیگ ڈون کے ممبر قومی ساملی ہیں انہوں نے اپنا ورجن دیا اس واقعے کے یا اس حادثے کے بارے میں دلی طور پر مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے کہ کسی بھی میں اس کے باپ کی عمر کا ہوں گا تو اس کو کم از کم شرم آنی چاہیے تھی کہ اس طرح کی جو اس نے بیو کیا ہے میں اس کے لیے دعا گوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کے لیڈر کو بھی ہدایت دے کم از کم اس طرح کے لوگ اسمبلی میں نہ کم از کم نہ بجھوائے مراد سعید پاکستان کے کم عمر ترین عراقین اسمبلی میں سے ہیں سوات سے وہ منتخب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے جوشیلے رکن ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی سٹوڈنٹ فیڈریشن کے نازم عالی بھی ہیں جو پی ٹی آئی کیا سٹوڈنٹ ونگ ہے اس کو وہ لیڈ بھی کرتے ہیں مراد سعید کو پشاوہ یونیورسٹی کی مبینہ عملی بغیث سے امتحان میں کامیابی کے الزامات کا بھی سامنا رہا ہے لگو کہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی مراد سعید اس سن کے واقعات میں اپنے جوشیلے پن کی وجہ سے نمائی رہے ہیں اور کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں اس سے پہلے خاص طور پر حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ قابی اسمبلی کے فلور پر جو واقعہ ہوا تھا جس میں ایک بڑی گڑھ بڑھ ہو گئی تھی مد بھیڑ کی کسی کیفیت نظر آئی تھی مراد سعید یقینی طور پر نمائی تھے اس کے علاوہ مراد سعید کا اپنا ایک جذباتی اور جوشیلہ انداز جو ہے وہ پاکستان کے ٹاک شو ہوسٹ کے لیے جہاں پر گرمہ گرمی کا زبردست محول رہتا ہے مراد سعید وہاں کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹسپنٹس رہتے ہیں امپورٹنٹس رہتے ہیں میں تم تحرم نہیں کریں مراد صاحب پول ڈاؤن میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا یہ بات کریں تو تمیسے کریں اور ہمیں جواب دینے بھی آتا ہے تشویش کی بات یہ ہے کہ اگر یہی انداز شروع ہو گیا اور اس انداز کو نہیں رکا گیا اس کی تنبیہ نہیں کی گئی اس کا نوٹس نہیں لیا گیا تو یقینی طور پر یہ محول گفتگو میں جس انداز کی گفتگو ہو رہی ہے یہ مارا ماری یہ براہ راست ایک دوسرے روپے حملہ کرنا یہ معمول کا عمل بن جائے گا پاکستان کی جمہوریت سے پہلے ہی کوئی بہت ہی خابل فقر پاکستان کے عوام کے لیے نمونہ نہیں ہے یہ معاملات اور یہ مناظر جو ہیں انہیں مزید شرمندہ کریں گے عوام کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنیں گے یہ مناظر اور آئندہ اگر اس قسم کے چیزیں نہیں رکی گئی یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن جائیں گے لیتے ہیں کبر سے بریک جس کے بعد ذکر ہوگا بھارت لائن اف کنٹرول پر جو سٹ پٹا ہٹ دکھا رہا ہے اس میں اب اس نے ان ڈرون کو استعمال کرنا شروع کیا ہے جو اسے امریکہ نے دیئے ہیں اور یہ لائن اف کنٹرول کے جو معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے سنگین خلاف بردی ہے اس کا رد عمل ہو سکتا ہے اور اس رد عمل کے بارے میں آج باقاعدہ پاکستان کی فوج کے ڈیریکٹ ری جنرل ملٹری آپریشنز نے ہارتی فوج کے ڈیریکٹ ری جنرل ملٹری آپریشنز کو بتایا صورتحال کی سیریسنس سے ان کو آگا کیا یہ معاملہ ہے کیا یہ آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد ایک اہم ڈیولیپنٹ ہے بھارت نے پاکستان کی جاسوسی کے لیے اب مقبوضہ کشمیر میں لائن اف کنٹرول کے راجوڑی اور پونچ سیکٹر میں جدید ترین امریکی ڈرونز کا استعمال شروع کیا ہے ان جاسوس ڈرونز کا کمانڈ ان کنٹرول سینٹر سری نگر میں قائم ہے ڈیفرنس ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ مسلسل اٹھارہ گھنٹے تک پچاس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کی صلاحیت رکھنے والے یہ ڈرونز سالے تین ہزار پاؤنڈ کے بوم یا ہتھیار بھی لے جار سکتے ہیں جبکہ اصل میں ان میں نصر کیمرہ رات کی تاریکی میں بھی تصاویر لے سکتا ہے اور یہ جاسوسی کا کام کر رہی ہیں تفائی میں ربماہرین کے مطابق امریکہ کی جانب سے بھارت کو حالی میں فرام کی جانے والے جاسوس ڈرونز سیاروں سے ہتھیاروں کی ایک نئی دور اس خطے میں شروع ہوئی ہے اور پچھلے سال یہ اس لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ پچھلے سال امریکہ نے یہی ڈرونز پاکستان کو فرام کرنے سے انکار کر دیا تھا حالانکہ پاکستان کو امریکہ اپنا سٹیٹیجک پارٹنر کہتا ہے بھارت کو یہ درجہ نہیں دیا ہوا ہے مگر اس قلیدی معاملے میں یہ چیز یہ یہ مشین بھارت کو دی گئی ہے اور پاکستان کو نہیں دی گئی ہے ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل آسف غفور کے مطابق ڈی جی ملٹری آپریشن نے آج اپنے بھارتی ہم منصبز کو فون کیا اور لائن اف کنٹرول پر کشیدگی بڑھانے کے اس عمل پر اپنے تشویش کا اظہار کیا اور اس حوالے سے جو ردی عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آگا کیا بھارت اس سے قبل پاکستان کی جاسوسی کے لیے اسرائیل کے بنے ہوئے ڈرون استعمال کرتا تھا پاک فوج نے ساڑھے تین ماہ قبل لائن اف کنٹرول کی آگاہی پوز پر پاکستانی چوکیوں پر جاسوسی کرنے والے بھارتی ایک ڈرون کو مار بھی گرائے تھا جبکہ جولائی میں بھی اسی قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا یہ نئی منور جو بھارتی فوج کر رہی ہیں لائن اف کنٹرول پر امریکی ڈرونز کا استعمال جاسوسی کے لیے سم ویلنس کے لیے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اے مارشل ریٹائر اورنزیب خان ڈیفنس اینلیس بھی ہیں اور ان امور کے ایکسپرٹس بھی اے مارشل صاحب کیا سگنفیکنس ہے جو پاکستان نے اس نے سیریس کنسرن کا اپنا اظہار کیا ہے اس ڈیویلپنٹ پر کیوں ہیں یہ سیریس کنسرن ہمارے لیے جی دکھیں یہ جدید ترین ڈرون ہے اور اس کا سائز اتنا بڑا ہے کہ یہ تقریباً ایک عام جہاز سے بھی تھوڑا سا بڑا ہے اور اس میں بہت لیٹس کیمرے اور سیریلنس کی سسٹمز لگے ہوئے ہیں ڈیٹا لنک لگا ہوا ہے اور ریڈارز لگا ہوا ہے اور ایسے سسٹمز ہیں جو نہ صرف دن اور رات بلکہ بادروں کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی اس سے زیادہ مارڈن میرا خیال ہے کہ کوئی ڈرون ابھی موجود نہیں ہے اور یہ ان کو اچھی خاصی تعداد میں دیئے گئے ہیں جس کا ڈپلائمنٹ ابھی آج کل تو انہوں نے ایل او سی پہ کیا ہے لیکن یہ پورے بارڈر پہ ڈپلائے ہوں گے اور یہ ایک بہت بڑی کیپیبلیٹی ہے جو انڈیا کو دی ہے انہوں نے جس سے ای ٹھنک ایک ہمارے بیلنس او پار میں ایک ایم بیلنس کریئٹ ہو رہا ہے جس سے ایک نئی دور شروع ہونے کا اندیشہ دیفنیٹی ہے اعتراض کیوں ہے اگر یہ کیپیبلیٹی ہے بھارت کی ہے وہ بھارت استعمال کر رہا ہے کیا اس کی پروکسیمیٹی کی وجہ سے کیونکہ یہ لائن اف کنٹرول کے قریب اڑائے جا رہے ہیں اور یہ نہیں اڑائے جا سکتے ایسی جگہ پہ یہ ڈپلائے نہیں ہو سکتے جو بھی ہمارے ارینجمنٹ ہے اس لحاظ سے کیوں ہمیں کنسرن ہے ان کے پاس کچھ بھی ہو لیکن وہ اس کو یوس تو کر سکتے ہیں مگر کیا یہ کسی چیز کی وائلیشن ہے کیا ہے یہ مسئلہ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ جیسے انہوں نے سرجیکل سٹائکس کی کے دفعہ بات کی ہے اور وہ بلکل غلط تھی ایکچول تھی نہیں یہ چیز کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے اور پاکستان بڑے اچھے طریقے سے اس کے خلاف ریاکٹ کر سکتا ہے تو ان سیویلنس ڈرونز کی وجہ سے ان کے پاس ایک بارڈر کی پکچر بلکل کلیر آئے گی تو ان کے لیے اس قسم کی شرارت کو پلان کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سورس اور کنسرن ہے اچھا اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے ہم جو ہم ان کو سیریس کنسرن سے آگا کر رہے ہیں تو کاؤنٹر منوبر ہماری کیا ہو سکتی ہے اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے اگر بھارت نہیں سنتا ہماری بات کو دیکھیں اگر اس نے وائلیشن ایسے کی کہ ہمارے بارڈر کو کراس کیا تو ہم اس کو گرا سکتے ہیں آلدھو یہ والے جو پریلیٹرز ٹائپ کے یہ ڈرونز ہیں اس میں یہ آلموسٹ ٹیلتھ ہیں ان کو ریڈار سے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن یہ بات بھی نہیں کہ پکڑے نہیں جا سکتے ان کو شوٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے بھر شوٹ کیے جا سکتے ہیں تو اگر یہ ہمارے بارڈر کو کراس کر کے ہماری طرف آتے ہیں تو اس کو شوٹ بھی کیا جا سکتا ہے کاؤنٹر بھی کیا جا سکتا ہے لائن اف کنٹرول کی کیا سیچویشن ہے ماشد صاحب وہاں پر تو ارینجمنٹ شاید یہ ہیں کہ یہ باقعدہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی لائن اف کنٹرول کی دس کلومیٹر یا ایک کلومیٹر کے ایریا کے اندر ہو تو ایک دوسرے کو آپ کو کمیونیکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے بکاوز یہ ایک بڑی افنسف قسم کی منور ہوتی ہے جس پر کہ ارینجمنٹ شاید یہ ہے کہ ایسی چیز نہیں کی جا سکتی ہے جی جو ہماری سیس فائر کی ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں اس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دس میل سے اندر اگر بارڈر کی طرف آتے ہیں تو ان کو انٹیمیٹ کرنا ہے لیکن وہ انٹیمیٹ نہیں کر رہے اور نہ کریں گے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بسیکلی وہ اب ایسکیلیشن کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اور دیکھیں اسی لئے ہمارے ڈی جی ایمو نے ان کو ٹیلی فون کر کے اپنی کنسرن سے اگاہ کیا ہے اور یہ ان کے جو ڈیزائنز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں اس میں ایک افنسف نیچر کی سمیل آ رہی ہے اور یہ آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ پرووک کرنے کی کوشش ہے پاکستان کو فوج کو پرووک کرنا چاہ رہے ہیں ملکل اور دوسری بات جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اگر ان کے کوئی ڈیزائنز میں کوئی سرڈیکل سٹائکز وغیرہ کا پلان ہے تو اس کے لئے بہت اچھا انسٹرومنٹ ان کے پاس ہے کہ جس میں وہ ایک ایسی جگہ کو تلاش کریں جہاں پہ ہمارا ری ایکشن جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا تو اس کو ظاہر کرنا چاہیں گے کہ ہم نے سرڈیکل سٹائک کر کے کچھ ایکٹیوٹی کی ہے اچھا یہ اس وقت ہو رہی ہے جب مغموزہ کشمیر میں آزادی کی تحریک جو ہے وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے جس طریقے سے وہ پھیل گئی ہے بچہ بچہ جو ہے وہاں پہ مغموزہ جمہو کشمیر میں وہ آزادی کے لئے کھڑا ہو گیا ہے تو بیسکلی یہ کنفرنٹ کرنے کی کوشش ہے اس مومنٹ کو آزادی کی جو مغموزہ جمہو کشمیر میں اس کا ری ایکشن وادی میں بھی ہوگا بات یہ کہ یہ جو ڈرونز ہیں اس کو وہ وادی میں کیسے استعمال کریں گے پاپولیٹڈ ایریا میں تو تقریباً ایمپوسیبل ہے لیکن رورر ایریا میں بھی یہ ڈرونز استعمال ہوں گے اور مجاہدین جو فریڈم فائٹرز ہیں ان کی مومنٹ کو مانٹر کرنا اور ان کے خلاف ایکشن لینے میں ان کو مدد ملے گی بہت بہت شکریہ جنابِ باشر لٹائٹ اور انزیب خان ہمارے ساتھیں کبرشہ بریک جو زوران نیوز ہیڈ لائنز ہوں گی اور پھر ہماری آج کی اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تفسر و تذیعات چاری رہیں گے پاکستان کا سب سے موتفر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ لگتا تو نہیں تھا کہ پاکستان مسلم لگ جون اور وزیر آزم جناب نواز شریف سندھ کی بھرپور سیاست میں کوئی بھرپور انٹرس لگتے ہیں یا یہ کہ سندھ میں آئندہ انتخابات میں وہ اپنی پوری جماعت کو پوری قوت سے لڑانا چاہتے ہیں بعض تذیعہ کار تو یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی بغیر لکھا سمجھوتا ہے یا کوئی اگریمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لگ نون کے درمیان جس میں دونوں سیاسی جماعتوں نے بغیر کچھ کہے بغیر کچھ لکھے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان مسلم لگ نون اپنی سیاست کا فوکس مرکز مہور پنجاب میں رکھے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مرکز مہور سندھ میں رکھے دونوں جگہ پہ ایک دوسرے کو کوئی سیریس چیلنج نہ دیا جائے اور اس طرح سے یہ بات تیہ ہو جائے کسی بڑی سیاسی مضاہمت کا سامنا نہ ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بھرپور انداز سے جس طرح سے پچھلے نو سال سے حکومت کر رہی ہے آئندہ چھ سال بھی حکومت کرتی رہے مگر آج اس سرسلے میں یہ تاثر سامنے آیا ہے فیلحال یہ تاثر ہی ہے کہ وزیر آزم جناب نواز شریف اس چیز کو اب شاید کسی حد تک بدلنا چاہتے ہیں سندھ کی سیاست میں شاید پاکستان مسلم لیگ نون کو متحرک کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کئی بار وہ سندھ آئے ہیں انہوں نے بھرپور یہاں پہ تقاریر بھی کی ہے لیکن آج کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے آج یہ لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ الیکشن سے تقریباً ایک سال قبل پاکستان مسلم لیگ نون کو سندھ میں متحرک کرنا چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں میسیج دینا چاہتے ہیں کہ انہیں کھلا اور بنا مضاہمت کرنے والا میدان نہیں ملے گا جیسا کہ ایک تاثر ہے اس کے لیے آج وزیراعظم جناب نواز شریف نے سندھ کے شاہلی علاقے تھٹا اور سجاول کا انتقاب کیا جہاں پر وہ پہنچے وہاں پہ شیرازی برادران ہیں بہت مضبوط سیاسی خاندان ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہے جہاں پہ وزیراعظم جناب نواز شریف آج پہنچے انہوں نے خطاب کیا اور پھر بڑی بڑی سکیمز کا اعلان کیا اس پورے علاقے کے لحاظ سے اور سندھ کے عوام کو میسیج دیا کہ وہ سندھ کے لیڈر ہے اور سیاسی طور پر وہ سندھ کی ہمدرنی چاہتے ہیں سندھ کا ووٹ چاہتے ہیں یہی انداز تھا جناب نواز شریف کا آج کے دن جب وہ تھٹا پہنچے ابھی یہاں پر ہیلتھ کارٹ کی بات کی گئی ہے ہم تھٹے کے لوگوں کو کارٹ جاری کریں گے پانچ سو بستر والا ہسپٹل تھٹا میں قائم کیا جانے کا پیس لکھ جائے جہاں تک بجلی دینے کا سوال ہے بھائی بجلی جتنی آپ کہیں شرازی صاحب اتنی بجلی حاضر ہے سب کے لیے سجاول اور تھٹا میں گیس کی فراہمی کے لیے میں نے حکم جاری کر دیا ہے یہ جو گھاروں کےٹی بندر روڈ کی تعمیر کئی سالوں سے رکھی پڑی ہے یہ صوبائی حکومت کا کام ہے ان کی ذمہ داری ہے لیکن میں نے اپنا نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کو یہ آج حکم جاری کر دیا ہے کہ اس منصوبے کی راہ میں جتنی بھی انتظامی اور عدالتی رکافتیں ہیں ان کو دور کر کے اس منصوبے کو جل سے جل مکمل کیا جائے گلی محلوں میں پانی کی نکاسی گلیوں کو پختہ کرنے اور ساف پینے کے ساف پانی کے لیے میں دونوں اضلاع کے لیے بیس بیس کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں تھٹا کے عوام پہ قربان ہے ایک سو دس کروڑ روپے ایک سو دس کروڑ روپے تھٹا کے عوام پہ قربان کر دیئے آج وزیر عظم جناب نواز شریف نے جیسا کہ میں نے عرض کیا لگتا یہ ہے کہ یہ سیاسی مشن کا آغاز ہے سیاسی سفر کا آغاز ہے اس کا بھرپور آغاز تو ہوا تھا اب سے چند ہفتے قابل جب وزیر عظم جناب نواز شریف نے اپنے قریبی ساتھی کابینہ کے وزیر محمد زبیر کو سندھ کا گورنر بنایا تھا یہ نشست خالی ہوئی تھی جب ڈاکٹر نشرت علیباد اپنا استعفہ انہوں نے دے دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سندھ میں سیاسی سفر کا ایک آغاز ہوا محمد زبیر متحرک نظر آ رہے ہیں گورنر سندھ سیاسی معاملات میں بھی اور انہوں نے اپنا عوضہ سوال لے کے بعد بھی سندھ میں ان سیاسی قمبتوں سے رابطہ زیادہ تیز کیا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالف سمجھی جاتی ہیں یعنی قوم پرست جماعتیں اور دوسری جانے پہ انہوں نے اب پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے کل وزیراعظم کی آمد سے پہلے گورنر زبیر پیر صاحب پگارہ سے ملاقات کی اس کے علاوہ گورنر سندھ نے عوامی تحریک کے سرمراہ آیاز لطیف پلیجو اور دوسری قوم پرست جماعتوں کے ساتھ مسلسل وہ رابطے میں ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نونز کی سندھ سملی میں کل چھری سستے ہیں وہ بھی نیشنل پیپلز پارٹی کے جتوئی برادران تھٹا کے شیرازی برادران اور عرباب غلام رہیم کی مسلم لیگ نونز میں شمولیت کے بعد اس کو مل سکی ہے گویا یہ تین مختلف اہم سیاسی گروپ ہیں جو پہلے مسلم لیگ نونز میں نہیں تھے وہ مسلم لیگ نونز میں زب ہوئے تو اس طرح سے اس کی چھری سستے بن گئی لیکن خود مسلم لیگ نونز کے ٹکٹ پر الیکشن جیتنے والے واحد عبدالحکیم بلوچ پچھلے سال وزارت اور پارٹی دولوں چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے یہ بہت بڑا دھچکا تھا پاکستان مسلم لیگ نونز کے لیے سندھ میں کیونکہ اس کا واحد ممبر قومی اسمبلی نہ صرف اس کو چھوڑ گیا تھا کابینہ چھوڑ گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے جوائن کر لیا تھا انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ سے شدید شکوے شکایت کیے تھے اور ہمارے خاص طور پر اس پروگرام میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے جناب نواز شریف کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سندھ کے حوالے سے جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں شنید ترقیلی لہجہ اختیار کیا تھا مسلم لیگ نون میں نے یہ پولٹیکل پارٹی نہیں یہ ایک پولٹیکل لوگوں کا قلب ہے جہاں کوئی پولٹیکل کلچر نہیں ہے پولٹیکل کلچر وہاں ہوتا ہے جہاں پارٹی کی پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہیں اور کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہیں سلاؤ مشہورے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بیٹھ کے ایک قلب کے طرح ملک کو چلا رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں سندھ ایک آپ کا اہم صوبہ ہے اور اس کو آپ کیبنٹ میں صحیح نمائنگی دی رہے ہیں آپ نے نمائنگی صرف ان کو دکھاوا کے لیے رکھاوا ہے آپ نے ان کو وقتیارات نہیں دیئے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کام کریں اپنے صوبے کے لیے بھی پورے ملک کے لیے بھی مگر آپ نے ان کو کوئی اکتارہ نہیں دیئے ہوئے ہیں اس سے پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے انیس سو نوے میں اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے مخلوط حکومت بنائی تھی اس وقت تک مسلم لیگ نون نہیں بنی تھی جام سادق علیہ پھر سید مظفر حسین شاہ سندھ میں وزیر آلہ رہے تھے دوسری بار انیس سو ستانوے میں جناب نواز شریف جب وزیر آزم بنے مسلم لیگ نون کے نام سے ان کی جماعت نے سندھ میں حکومت بنائی جس میں پہلے علیاء خط علی جتوئی اور پھر محترم سید غوث علی شاہ عملان سندھ کے وزیر آلہ بنے بارہ اکتوبر انیس سو ننیانوے تک وہ سندھ کے وزیر آلہ تھے لیکن شاید تیسری بار وزیر آزم بننے کے بعد محترم نواز شریف نے سندھ اور مسلم لیگ نون سندھ کے رہنماؤں کو لگتا یہی ہے کہ نظرانداز کر دیا ہے اسی لیے سندھ میں مسلم لیگ نون کے سندھ میں جو سابق وزیر آلہ اہم تنید مینوہ جناب سید غوث علی شاہ ہے وہ مکمل طور پر اس وقت غیر فاعل نظر آتے ہیں سندھ کی مضبوط سیاسی شخصیت ہے مسلم لیگ نون سے ان کا نام جڑا ہوا ہے مسلم لیگ نون کا نام ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے لیکن وہ فاعل نہیں ہے سابق وزیر آلہ لیاقتنی جتوئی اس کے علاوہ منتاز علی بھٹو شابل ہوئے تھے مسلم لیگ نون میں وہ بھی اسی صورتحال سے ناراض ہو کے چھوڑ کے جا چکے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ جو مسلم لیگ نون کی سندھ میں شناق تھے وہ اب مسلم لیگ نون میں نہیں ہے اور لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آج کوشش کر رہی ہے کہ اپنی شناق کو دوبارہ دھونڈے کیونکہ وہ اپنی پرانی شناق کھو چکی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ رہا ہوں اور ان کے پارٹی کے بنیادی رکجت سے بھی استفادے رہا ہوں مسلم لیگ نون سے علی دگی کا اعلان کرتے ہیں کیونکہ مسلم جو ہمارے ساتھ وائدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی انہوں نے پورا نہیں کیا میں یہاں چیف کارڈینیٹر تھا بی امیل اینسل تھا میں اسے استفادے رہا ہوں اور میں جیرمن تھا الیکشن کمیٹی پی ایم ال اینسل تھا اسے بھی میں آج اس کی باتے رہا ہوں امیل اینسس پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ہائی پروفائل وجود سندھ میں ختم ہو گیا آج پھر کوشش ہو رہی ہے لیکن کیا کوئی گنجائش باقی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور جناب نواز شریف واقعی سندھ میں سندھ کے دہی علاقوں میں سندھ کے شہری علاقوں میں جہاں ویکیوم ہے سندھ کے دہی علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نو سالہ کارکردنگی کی حوالے سے کسی نیا تعلق کی ضرورت نہیں ہے تباک پن صورتحال ہے شہری سہولتوں کی اور بنیادی سہولتوں کی سندھ کے تمام علاقوں کی چاہے وہ دہی علاقے ہو چاہے شہری علاقے ہو شہری علاقوں میں متحدہ قومی مومنٹ کے اپنے ارتیاز کی وجہ سے ایک بہت بڑا ویکیوم ہے اندرون سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے کیا واقعی پاکستان مسلم لگون اور جناب نواز شریف کوئی کمپیٹیشن دینا چاہتے ہیں کوئی سیاسی چیلنج کڑا کرنا چاہتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان مسلم لگون کو صندھ میں واقعی وجہتانی کی کوئی کاوش کرنا چاہتے ہیں مگر کیا اس کی گنجائش موجود ہے اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے مہترم سید غوث علی شاہ نے پاکستان کی سیاست کی ممتاز ترین سینئر شخصیت پاکستان مسلم لگ نون کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے جب جنرل پرویز مشرف نے فوجی حکومت بنائی تھی تختہ الٹا تھا جناب غوث علی شاہ نے شدید صعوبتی بھی صحیح تھی آج کل فال نہیں ہے پاکستان مسلم لگ نون میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آب سے بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لگ نون جس کی حکومتیں رہی ہیں ستانوے سے اٹھانوے سے ہو گئی ہے تقریباً ڈائلیوٹ ہو گئی ہے سندھ کی اس سیاست میں پہلے تو یہ بتائیے آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے عوض باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں یاد کیا اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے انوائٹ کیا تراصل بات یہ ہے کہ سندھ بھی پاکستان کا ایک مضبوط صوبہ ہے اور ملک جو ہے وہ چاروں صوبے اس کے لیے ضروری ہیں اور چاروں صوبوں کو مضبوط ہونا چاہیے یہاں ایک بڑا اچھا چانس ملا تھا میاں نواز شریف صاحب کو کہ چاروں صوبوں میں اس کی ایکسپٹنس ہو گئی تھی لیکن ایکسپٹنس ہوتی ہے پھر اس کو زندہ بھی رکھا جاتا ہے اور یہ لیڈرشپ کا فرض ہوتا ہے کہ اگر کسی صوبے میں کوئی کمزوری ہو آپ نے خود بات کی کہ نائنٹی سیون میں مسلم لیگ پیپل پارٹی نائنٹی سیون میں بھی تھی اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی زندہ تھی لیکن باوجود اس کے ہم نے نائنٹی سیون میں حکومت بنائی پاکستان مسلم لیگ نے سندھ میں اب اس سلسلے کو اگر سنبھالتے ہمیشہ لیڈرشپ ہے لیڈرشپ توجہ نہیں دے گی خاص طور پہ عوام کو یہ پارٹیز چلتی ہے عوام کی طاقت پہ اگر عوام کو توجہ نہیں ملے گا تو پھر وہ پارٹیاں پزارتے ہیں خود چل نہیں سکی شاہ صاحب میں اس میں اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ سیاسی جبات کو اس کو چاہیے ہوتا ہے الیکشن جیتنا اختدار اگر پاکستان کی اس وقت کانفیگریشن ایسی ہے کہ پنجاب میں اگر آپ الیکشن بھرپور طریقے سے جیت جاتے ہیں تو آپ پاکستان کی حکومت بنا لیتے ہیں آپ وزیراعظم بن جاتے ہیں تو آپ کا مقصد تو خل ہو جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھرپور فوکس جو ہے محترم نواز شریف کا ان کی پارٹی کا وہ پنجاب میں ہے اسی لیے وہ گاہے بگاہے یہاں پر آتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں اور اس سے کوئی مسئلہ بھی خراب نہیں ہو رہا وہ پھر الیکشن جیت جائیں گے تو جو پارٹی کا مقصد ہے وہ تو حل ہو جاتا ہے ویسے بھی نہیں مقصد صرف اتدار نہیں ہونا چاہیے مقصد ہونا چاہیے فلاح و بابود پاکستان کے پورے عوام کا سارے صوبوں میں جو عوام رہتا ہے کیونکہ سندھ میں یہ مسلم لیگ نون کو لوگوں نے ووٹ دیا اور جب میاں صاحب اور ہم جیل میں تھے تو یہ سندھ کے لوگوں ہی تھے جو ہمارے کیس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو اقتدار حاصل کرنا میں نے خیال میں یہ ایم نہیں ہونا چاہیے ایم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اقتدار کے ٹائم میں صوبوں کے عوام کو کیا فائدہ ہوا ان کی کیا بہتری ہوئی ہم نے کیا بہبودی کی ان کے لیے کیونکہ قومی لیڈر وہی کہلاتا ہے جو پورے بلک کے طرف دیکھتا ہے اور پورے بلک کے عوام کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے مواقع شاہ صاحب یہ بتائے گا ابھی آپ کو کوئی لگتا ہے کوئی طلب یا کوئی سوچ ڈواز شریف صاحب میں پارٹی میں کہ وہ سندھ میں آکے کام کرے جہاں پہ بڑا گنجائش شہد ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کو چیلنج دینے کا حوالہ ہو چاہے وہ سندھ کے شہری علاقوں کے معاملات ہو آپ کے خیال میں کیا واقعی اس سال میں جو کہ الیکشن کا سال ہے آپ کو لگتا ہے گنجائش ہے مسلم لیگ نون کی سندھ میں یا خود جنام نواز شریف چاہیں گے کہ بھرپور طریقے سے آئیں یا پارٹی کو آرگرائنز کرے اس میں مضبوط شخصیتیں نظر آئیں کیا آپ کو لگتا ہے اگلے سال میں کچھ ایسا ہوگا میں ایک از کر دوں کامران خان کہ وہ چانس میاں صاحب کھو چکے ہیں it's too late now بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ ان کی حکومت وہ قریب قریب چار سال ہو رہے ہیں چار سال میں تو انہوں نے یہ جو آپ نے کہا لکھے کوئی ایسی بات چل رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو لکھی ہوئی نہیں ہے کوئی معاہدہ ہے کوئی یہ ہے اس قسم کی باتیں سن میں لوگ کرتے ہیں تو اب ہم نے اس سب چیزوں کو سامنے رکھ کے کیونکہ ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی حیثیت ہے اپنی اپنی پوزیشن ہے اور ہم وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ مضبوط رہے اور اس مسلم لیگ کو آگے لے چلیں کہ عوام کی بہتری ہو عوام کا فائدہ ہو ہم نے جب دیکھا کہ میاں نواز شریف نے پی ایم ایل این کی طرف توجہ نہیں دیا سندھ میں تو ہم نے پھر بیٹھ کے سوچا کہ اور آلٹرنیٹیو کیا ہے تو ہم نے گریٹ ڈیموکریٹک الائنس بنائی جس میں یہ سارے لوگ ہیں جن کے آپ نے نام لیا پیر صاحب پاگاروں بھی ہیں ممتاز علی خان بھٹو بھی ہے میں بھی ہوں لیاقت علی خان جتوئی بھی ہے عرباب رہیم بھی ہے یہ ساروں نے دیکھا کہ پی ایم ایل این تو کچھ نہیں کرے گی تو ہم سارے مل کے ایک الائنس بنائیں اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ وہ آلٹرنیٹیو بنیں پاکستان پیپل پارٹی کا اور ویسے بھی کامران صاحب پالٹس کا یہ یہ اصول ہے کہ آلٹرنیٹیو ہمیشہ ہوتا ہے اور کامتی چند کے لیے وہ آگے آ جاتا ہے بہت بہت شکریہ جناب سید غوث علی شاہ ہمارے ساتھیں گلا بہت ہے آواز میں درد بھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ اور کرنا پڑے گا پاکستان مسلم لگ لون متبادل نہیں ہے سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کی یا اس کو سیاسی چیلنج دینے کے لیے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ سندھ کے ساتھ پاکستان مسلم لگ لون یا محترم نواز شریف کی کمیٹمنٹ میں جھول آتا رہتا ہے وقت وقت کی بات ہوتی ہے آج جناب نواز شریف جب تھٹا گئے تو انہوں نے آج جبکہ ان کی حکومت کو بنے ہوئے تقریباً چار سال ہو گئے ہیں جو وعدے کیے تھٹا کے عوام سے وہ ایک بار پھر سن لیں یہ آج کے وعدے ہیں پھر میں آپ کو آگے سنا ہوں گا کیا سن ابھی یہاں پر ہیلتھ کارٹ کی بات کی گئی ہے ہم تھٹے کے لوگوں کو کارٹ جاری کریں گے پانچ سو بستر والا ہسپٹل تھٹا میں قائم کیا جانے کا پیچھ لگ گیا جہاں تک بجلی دینے کا سوال ہے بھائی بجلی جتنی آپ کہیں شیرازی صاحب اتنی بجلی حاضر ہے سب کے لیے سجاول اور تھٹا میں گیس کی فراہمی کے لیے میں نے حکم جاری کر دیا ہے یہ جو گھاروں کیٹی بندر روڈ کی تعمیر کئی سالوں سے رکھی پڑی ہے یہ صوبائی حکومت کا کام ہے ان کی ذمہ داری ہے لیکن میں نے اپنا نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کو یہ آج حکم جاری کر دیا ہے کہ اس منصوبے کی راہ میں جتری بھی انتظامی اور عدالتی رکافتیں ہیں ان کو دور کر کے اس منصوبے کو جل سے جل مکمل کیا جائے گلی محلوں میں پانی کی نکاسی گلیوں کو پختہ کرنے اور صاف پینے کے صاف پانی کے لیے میں دونوں اضلاع کے لیے بیس بیس کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں تھٹا کے عوام پہ قربان ہے ایک سو دس کروڑ روپے ہے قربان یہ تو وہ وعدے ہیں جو وزیراعظم جناب نواز شریف نے آج کیے ہیں تھٹا والوں کے ساتھ کیے ہیں منظر بالکل بدل جاتا اگر جناب نواز شریف آج یہ وعدے نہ کرتے بلکہ تھٹا کے پاس جاتے تھٹا کے لوگوں کے پاس جاتے چار سال قبل کیے تھے جب میں وزیراعظم بننے والا تھا وہ میں نے پورے وعدے کر دیئے ہیں اس لیے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ دیکھتے کہ کیا محول ہوتا انہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو ہمیں یاد ہے ذرا ذرا جب وزیراعظم مئی دوہزار تیرہ میٹ اسی تھٹا میں گئے تھے بی بی کی بڑی خواہش ہے کہ یہاں پر کچھ کام ہو جائیں یہ کہتی کہ کیٹی بندر پورٹ بننی چاہیے انشاءاللہ ضرور بنے گا بی بی کہتی ہے کہ بجلی کم از کم دو ہزار گاؤں میں یہاں پہ کھٹا میں دی جائے اور اور گیس بھی دی جائے گیس بھی اور بی بی کہتی ہے کہ کھٹا سے دورہ باری تک جو ہے وہ سڑک بنائی جائے بہترین ڈبل روڈ بنائی جائے کہاں بینک کھلے گا تھٹا میں ایک نہیں اس کے کئی برانچے کھلیں گی آپ لوگ آپ لوگ اس بینک کو درخواست دینا کہ آپ یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں فوری طور پر انشاءاللہ بینک آپ کو کرزے دیں گی اس میں سے انشاءاللہ جو بھی ممکن ہو سکے گا جب وزیراعظم نہیں پڑھا اللہ نے اگر ہمیں حکومت دی تو نواز شریف انشاءاللہ کر کے رہے گا ہے نا عجیب سی صورتحال کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا توہین آمیز مواد انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پر اس کا قلعہ قمع کرنے کے لیے مقومت پاکستان کہتی ہے تم بھی جاری کرتی ہے ان تمام اداروں کو کہ اگر یہ مواد ختم نہ کیا گیا تو سوشل میڈیا کو پاکستان میں تعلے لگا دیے جائیں گے آج وزیر داخلہ چودرین نسار علی خان کی قیادت میں جلاس ہوا ہے جس کے بعد یہ عوام کو پریس لیس کی ذریعے آگاہ کیا گیا ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد بہت بڑا قضیہ چل رہا ہے اس توہین آمیز مفاد کے حوالے سے جو کہ سوشل میڈیا پر اب سے کچھ ماہ قابل نمودار ہوا اس حوالے سے مختلف ڈیویلپنٹس ہوتی رہی ہیں حالیہ دنوں میں اس پر فوکس اس وقت آیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پورے معاملے کا نوٹس لیا پر پور احکامات جاری کیے گئے اور اس حوالے سے پوری قوم میں ایک بار پھر ارتیاج پیدا ہوا ہے اب وفاقی حکومت کا اس معاملے پر پہلا مربوط ریاکشن دیکھنے میں آیا ہے وفاقی حکومت نے اپنا ایک ریاکشن بنایا ہے جس کی ترجمانی کی ہے آج وزارت داخلہ نے جس نے آج اس معاملے پر ایک برکور اجلاس کیا ہے آج وفاقی وزیر داخلات چودری نسار علی خان نے اس اجلاس کے بعد ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ حکومت سوشل میڈیا سے توہین آمیز مواد ہٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی اگر سوشل میڈیا یا ویب سائٹس نے تعاون نہ کیا تو انہیں مستقل طور پر بند کر دیا جائے گا یہ پہلی بار ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے بھرپور کیس پٹ اپ کرے گی ان سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ان سوشل میڈیا کے جو مینجمنٹ ہیں ان کے ساتھ دوسری ویب سائٹس کے ساتھ اور اگر نہیں تعاون کیا گیا تو پاکستان میں سوشل میڈیا یعنی کہ فیس بک ٹویٹر یا میبی واتس ایپ وغیرہ کو بند کر دیا جائے گا وزیر داخلہ سے آج جو بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے پی ٹی اے حکام فیس بک سمیت تمام سوشل میڈیا ویب سائٹس کی کمپنیوں سے رابطہ کریں انہیں حکومت پاکستان کے شدید تحفظات پہنچائیں اور کہیں کہ ایسا مواد مستقل طور پر بند کرنے کا طریقہ ڈھونے وزیر داخلہ جناب چودری نسالی خان نے فیس بک اتضابیہ کی جانب سے آلہ عدلیہ کی شخصیت کے جالی فوٹو کے حوالے سے تعاون سرکار کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کوئی بھی بلک آزادی اظہار کے نام پر مذہبی جذبات اور آلہ شخصیات کے حوالے سے جذبات کا ایسے کھلے انداز میں مجرور کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا وزیر داخلہ نے کہا کہ ہولوکاست اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دوہرہ میار کیوں اپنایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے آج پاکستان کے متعلقہ اداروں سے یہ بھی کہا کہ پاکستان خود پاکستان کے ماہرین خود ایسا نظام ترتیب دیں جس سے اس معاملے کی فوری طور پر اس قسم کی کسی بواد کے سامنے آنے کی فوری طور پر اطلاع ہو سکے اس کا طور ڈھونڈا جائے اس کو بند کرنے کا طریقہ ڈھونڈا جائے اور پاکستانی خود اس حوالے سے تیاری کریں انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو وہ خود بھرپور طریقے سے پہنچائیں گے ان متعلقہ اداروں کے ساتھ خاص طور پر سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کے ساتھ یہ پوری معاملہ اس کا پس منظر وہی ہے جس جو ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھرپور سواد ہو رہی ہے آج بھی اس کیس کی سواد کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جناب شوکت عزیز صندوقی فرط جذبات میں رو پڑے انہوں نے عدالت میں موجود کئی وکلہ کو بھی رولا دیا اور ایک بڑا جذباتی منظر تھا جو دیکھنے بایا جب جسٹس شوکت عزیز صندوقی نے ایک بار پھر تحریری حکم دیا کہ سوشل میڈیا سے تمام گستاخانہ مواد فوری طور پر ختم کیا جائے عدالت کی حکم پر گستاخانہ مواد کی اشارت میں مروس آج اسلام آباد میں نامعلوم ملزبان کی خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے یہ آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ بہت عرصے سے چل رہا ہے لیکن آج پہلی بار اس معاملے کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اب کہا گیا ہے کہ پولیس اور ایف آئی اے پی ٹی اے مشترکہ طور پر اس کی تفتیش میں حصہ لیں گے جسٹس شوکت عزیز صندوقی کے تحریری گمنامے میں کہا گیا ہے کہ گستاخانہ مواد کی اشارت سے پوری قوم میں بے چینی ہے لیکن وزیر آزم نواز شریف کو گستاخانہ مواد کی اشارت سے بے خبر رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم کو حساسیت کے پیش نظر آگا کیا جاتا تو معاملہ شاید اتنا گھبیر نہیں ہوتا ایسا لگتا ہے کہ آج وزیر آزم کو اسی حوالے سے پھر بریفنگ دی گئی ہے جس کا یہ ریاکشن دیکھنے میں آیا ہے عدالت نے آج حکم دیا کہ ارباب اختیار کی جانب سے ملوث افراد کی خلاف ایکشن نہ لینے پر پولی قوم خود کو بے بس محسوس کر رہی ہے سیکرٹی داخلہ اگر چاہیں تو حساس اداروں کو بھی بندر نہیں سکتے ہیں اسی حوالے سے پی ٹی اے نے سوشل میڈیا سے بھیسہ موچی روشنی اور دیگر پیجز کو بلوک کر دیا ہے لیکن اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ یہ پیجز تو بلوک ہو گئے ہیں اور ہمیں حکومت پاکستان کا اہم ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ ایسا ممکن ہو سکا ہے کہ جب یہ پورا معاملہ فیس بک کے ساتھ اور دوسری سوشل میڈیا ویب سائٹ کے ساتھ اٹھایا گیا فیس بک نے اس کا بہتی مضبط رد عمل کا اظہار کیا اور فوری طور پہ ان پیجز کو بلوک کیا ہے فیس بک نے اپنے جو انیشل ریاکشن ہے اس میں مضبط رد عمل کے طور پہ فوری طور پہ اس ان پیجز کو بلوک بھی کیا اور مطالقہ حکام کو پاکستان کے یہ بھی بتایا ہے کہ اس معاملے میں وہ آگے بھی تعاون کریں گے اور اس قسم کی کسی چیز کو وہ اپنی سوشل میڈیا کی اس ویب سائٹ پہ یا اس ایپ پہ فیس بک پہ الاؤ نہیں کریں گے بگر اصل سوال بہرحال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انٹرنیٹ کی اس دنیا میں انٹرنیٹ کے اس دور میں کسی بھی طریقے سے کیا یہ ممکن ہے کہ کسی بھی مواد کا مکمل طور پہ قلعہ کمہ کیا جا سکے یہ عملا ناممکن ہے کسی بھی صورت میں کہ اس چیز کا مکمل طور پہ قلعہ کمہ کر دیے جائے آپ خود کیوں نہ اعتراض کریں آپ خود کیوں نہ اس پیٹیریل کے قریب جائیں آپ خود کیوں نہ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں اور اس پہ نرد عمل ہوگا تو ہمارے جذبات اُبھارنے والوں کو کوئی اور موقع نہیں ملے گا بنیادی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم خود اس کا اعتراض کریں کیونکہ عملا یہ سو فیصد ناممکن ہے کہ کسی بھی عدالتی حکم سے کسی بھی حکومتی فیصلے سے پورے انٹرنیٹ سے اس مواد کا قلعہ کمہ کیا جا سکے اس کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں رہوڑ یونیورسٹی و مینجمنٹ سائنسز لمس میں ہیں پروفیسر زرتاش افضل ہمارے ساتھ موجود ہے زرتاش آپ بتائیے گا کہ ٹیکنیکلی پوسیبل ہے کہ میں بیسٹ پوسیبل ایکسپرٹس لے لوں اور پوری ویب سپیس سے انٹرنیٹ سے ایک پرٹیکلر مواد کو یا ہم اس وقت کسی بلیس میٹیریل کی بات کر رہے اس کو بلوک کر دیے جائے اس کو ختم کر دیے جائے جی صرف اس میں یہ ہے کہ خالی بلیس فیمیس کانٹنٹ کو بلوک کر دینا جو ہے وہ شاید ممکن نہیں ہوگا مثال کے طور پر یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ ہو گئی تھی اور یوٹیوب کے اوپر بلینز اف ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں جن میں سے صرف ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اور اس ایک ویڈیو کو بلوک کرنے کی وجہ سے ہم نے یوٹیوب پوری بلوک کر دی تھی جو چار سال تک بلوک رہی جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا تعلیمی ویڈیوز اس کے اوپر اویلیبل ہوتی ہیں وہ بھی لوگ نہیں دیکھ پائے اس کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکے تو کانٹنٹ کا یہ ہے سلسلہ کے اگر کوئی کانٹنٹ کسی بھی سوشل میڈیا کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہوا ہے تو وہ یا تو اونر آف دا کانٹنٹ جس نے وہ اپلوڈ کیا ہے وہ اس کو ریموف کر سکتا ہے یا یوٹیوب یا سوشل میڈیا کی جو بھی ویب سائٹ ہے فیس بوک ہو گئی یا ٹویٹر ہو گئی یا وہ اس کو ریموف کر سکتی ہے تھرڈ پارٹی اس سپیسیفک کانٹنٹ کو جا کے ریموف نہیں کر سکتی تھرڈ پارٹی کے اختیار میں شاید صرف یہ ہوگا کہ وہ پوری سائٹ کو ہی بلوک کرتے جس سے کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے مثال کے طور پر یوٹیوب چار سال تک جب پاکستان میں نہیں آویلیبل تھی تو پیپل ور نوٹ ایبل تو ایکسس ایٹ تھرڈ ریگولر مینز آلدو کہ وہ دوسرے مینز سے چلے جاتے تھے لیکن ڈاکس اپ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم فیس بوک کو بند کر دیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ٹویٹر کو نہ آلاؤ کریں ہم یہ کر سکتے ہیں واتس اپ ختم کر دیں یوٹیوب ختم کر دیں لیکن اس کے ادھر موجود کسی محسوس مٹیریل کو ہم الگ سے بلوک نہیں کر سکتے ہم کیا کوئی بھی نہیں کر سکتے کیا یہی ہے ٹیکنیکل پوزیشن جی نورملی جو ہے یہ ٹیکنیکلی اس طرح کرنا کہ خاص ویڈیو کو دھونڈ کر تلاش کر کے اس کو بلوک کرتی ہے وہ پاسیول نہیں ہوگا بلکہ انفیکٹ اگر گورنمنٹ یہ رپورٹ بھی کر دیتی ہے لیچسے گوگل کو رپورٹ کرتی ہے فیس بک کو رپورٹ کرتی ہے اور وہ ریموف بھی کر دیتے ہیں تو اس بات کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہی کانٹینٹ کسی اور نام سے دوبارہ سے کوئی اور اپلوڈ نہیں کر دے گا دوبارہ اپلوڈ کر دے گا تو پھر دوبارہ سے گورنمنٹ رپورٹ کرے گی وہ گوگل والے یا فیس بک والے وہ پھر سے ریموف کر دیں گے تو اس طرح سے یہ چیز چلتی جائے گی بہت بہت شکریہ جناب زرطاش عفضل پروفیسر ایل ایلمس میں ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے یہی معاملہ ہے کہ سب کی ذمہ داری ہے یہ ہر انسان کی ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کسی میٹیریل کے قریب نہ جائے اگر اس کی نگاہ پڑ جائے چند سطرے پڑ لے کوئی تصویر دیکھ لے اس کے بعد اس طرف نہ رجوع کرے کسی سے اس کا ذکر نہ کرے بات کو نہ پہلائے اور تمام لوگ ملکے اگر اس قسم کی ایفٹ کریں گے اور اس چیز میں کانٹریبوٹ کریں گے تو یہ معاملے کا کافی حد تک حل نکل آئے گا ٹیکنیکلی اس مسئلے کا حل نہیں ہے یہ حل ضرور ہے کہ اگر فیس بک پہ اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم فیس بک کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں کوئی اس قسم کی ٹویٹس کرتا ہے ہم ٹویٹر کو بند کر دیں واتس ایپ کے گروپ میں اس قسم کا معاملہ چلتا ہے پاکستان کی حکومت واتس ایپ کو بند کر دیں مگر اس میں سے کسی ایک چیز کو مقصود سے اس کو نکالنا ناممکن ہوگا یہ دور ہے سوشل میڈیا کا یہ پوری دنیا میں اس میں تباہی مچائی ہوئی ہے حلچل مچائی ہوئی ہے اس کے مذبت پہلو بھی ہے مگر بے پناہ منفی پہلو بھی ہے نہ کسی کی عزت کے نہ کسی کے عقیدے کی نہ کسی کے ملک کی کسی چیز کی عزت کی یقین دہانی یہاں پہ نہیں ہے فری فور آل ہے مگر یہ فری فور آل رہے گا ہمیں پسند آتا ہے تو لے لے ہمیں پسند نہیں آتا تو جھڑک دے مگر اس کا قلعہ کمہ کرنا افسوس کی بات یہ ہے کہ فی الحال ناممکن ہے کبارشن بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ڈان لیکس کا معاملہ تھنڈا نہیں ہوا ہے کمی لگتا ہے کہ تھنڈا ہوا ہے لیکن پاکستان کی فوجی قیادت اس کو بھول لے کے لئے تیار نہیں ہے آتھ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے پھر اس معاملے میں بحث ہوئی ہے اور لگتا یہ ہے کہ فوجی قیادت بے چینی سے منتظر ہے اس پورے معاملے کی حتمی رپورٹ کو جو کہ حکومت پاکستان نے جاری کرنی ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد ملکم بیک ہے آج جنرل ہیڈکورٹنز میں کور کمانڈرز کی معامل کی کانفرنس ہوئی مہانہ کانفرنس جنرل قبر جعوید وازبا چیف آف آردی سٹاف نے اس کی صدرت کی آئی اس پی آر کہتی ہے کہ آج کی کانفرنس میں ان اہم امور پر بات ہوئی صبح پاک افغان بارڈر کی صورتحال لائن آف کٹرول کی صورتحال نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامت کی صورتحال اور ڈان لیکس کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کی گفتگو ہوئی ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران اہم بات یہ ہے کہ آج بتایا گیا کہ ایک بار پھر کور کمانڈرز کے اس اجلاس میں ڈان لیکس کے معاملے پر گفتگو کی گئی ہے اس سے پہلے یہ بات واضح ہو چکی ہے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف کے دور میں دو بار کور کمانڈرز نے اس معاملے پر ڈسکس کیا تھا ڈان لیکس کے معاملے پر حکومت نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہے اور اس تحقیقات کو مکمل ہوئے بھی اب تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے وگر حکومت کی جانب سے فی الحال اس معاملے پر قاموشی ہے اور یہ رپورٹ ہے جس کے آکے انتظار کیا جارہا تھا فی الحال منظر عام پر نہیں آئی ہے اور اس کے جو امپورٹنٹ ہے جن لوگوں پر اس کی ذمہ داری ہے ان کے نام سامنے نہیں آئے ہیں یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے آج ایک بار پھر کور کبانڈرز کانفرنس میں اس حوالے سے بات ہوئی ہے کور کبانڈرز اس رپورٹ کے منتظر ہے کیونکہ اس سے پہلے کئی بار حکومت کی حکومت کو فوجی قیادت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فوج میں ان لیکس کے حوالے سے استراب تھا اور وہ جاننا چاہتے ہیں فوجی قیادت جاننا چاہتی ہے کہ اس کے ذمہ دار کون تھے ان کے ذمہ داروں کے تائیں ان کے حوالے سے ابھی فی الحال یہ مکمل تحقیقات سامنے نہیں آئی ہے لیکن اس سے پہلے ہی حکومت سابق وزیر اطلاعات انشریات جناب پرویز رشید کو اپنے عوضے سے سمگدوش کر چکی ہے اور یہ معاملہ بھی حکومت کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ جناب پرویز رشید وزیراعظم جناب نواز شریف کے اور بہت قریبی ساتھی بھی تھے اور وہ کابیدہ کے اہم رکن بھی تھے حکومت ان کو فارق کر چکی ہے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ستسلی نہیں ہوئی فوجی قیادت کی اس وقت کے چیف آف آرمیس ٹاپ جنرل راہیل شریف کی بھی نہیں ہوئی تھی اور جنرل قمر جاوید باجوا کی بھی نہیں ہوئی ہے اس معاملے میں اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے یہ ہم پوچھے گئے اور اس کے لیے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف جناب ابراہیم راجہ بہت بہت شکریہ ابراہیم راجہ سب یہ انویسٹیگیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے انٹیئر منسٹری کو بھی چلی گئی ہے اس نے بھی سب کچھ دیکھ لیا ہے اس کو بھی کم از کم دو تین ہفتے ہو گئے ہیں کیوں خاموشی ہے حکومت کی اس معاملے میں اور کیا اس پہ کوئی ڈیولپنٹ ہے اندر سے کچھ پتا چل رہا ہے جی کامران خان صاحب آٹھ ڈومبر کو جب وزرد داخلہ نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمیٹی تیس دن کے اندر پرائم نیسٹر کو اپنی رپورٹ سب میٹ کرے گی اس طرح اس کمیٹی کو آٹھ دسمبر تک اپنی رپورٹ سب میٹ کرنی تھی لیکن اکیس دسمبر کو بتایا گیا کہ اس کمیٹی کو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے ایک مہینہ اور درکار ہے یوں ساتھ جنوری ایک فائنل ڈیڈ لائن تھی اس کمیٹی کے لیے کہ وہ اپنی رپورٹ مکمل کرے ہمارے درائے نے تصدیق کی ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ اپنا کام مکمل کر چکی ہے یہ ساتھ رکنی کمیٹی تھی اس میں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندے بھی شامل تھے اس کمیٹی نے سابق وزر اطلاع پرویر دشیر سے بات چیت کی ہاؤس کے چند افستان سے بھی بات چیت کی ان افراد کا کالنگ ڈیٹا بھی چیک کیا گیا موبائل ڈیٹا بھی چیک کیا گیا اور دیگر ریکارڈز بھی چیک کیے لیکن یہ رپورٹ مندرے آم پر اب تک نہیں لائے گی جس کی بظاہر ایک وجہ یہ نظر آتی ہے کہ حکومت کو اس وقت پاناما پیپرز کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج کا سامنا ہے پاناما پیپرز کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور اگر اس وقت یہ رپورٹ سامنے آتی ہے اور اس میں اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی حکومتی عددار برائے راست اس معاملے میں ملوث تھا تو حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سیاسی طوفان کھڑا ہو سکتا ہے لیکن دوسری جانب اسکری جو حلقے ہیں ان میں اس رپورٹ کے مندرے آم پر نہ آنے کے والے سے خاصی تشویش پائی جاتی ہے بہت بہت شکریہ جناب ابراہی مراجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جنرل خبر جابید باجوہ جب سے چیف آف آرمین سٹاف بنے ہیں اس معاملے پہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ فوج کی جانت سے اس معاملے پہ گفتگو کی گئی ہے اور اس دان لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے انتظار کی بات کی گئی ہے اس سے پہلے 31 جنوری کو ڈیریکٹ جنرل انٹر سارویسز پبلک ریلیشن میجر جنرل آصف غفور نے بھی کہا تھا کہ انتظار ہے اس رپورٹ کا یہ 31 جنوری کو بات ہوئی ہے آج پھر کوڑ کمانڈرز کے انجلاس میں اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے ڈان لیکس کا جو مسئلہ ہے میڈیا کو یہ بھی سب پتا ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے اس کی انکوائری کا ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں اس کا جو ریزلٹ ہے حکومت پاکستان جو ہے وہ لے کے آئے گی میڈیا کے ساتھ شیئر بھی ہوگا اور جب تک وہ انکوائری نہیں ہو جاتی اس پہ پھر وہی کیا سرائیوں والی بات ہے جو میں نے کی ہے کہ کیا سرائی ہیں جتنی مرضی کر لیں اس کے اوپر ڈسیئن جیسے ہی ہوگا حکومت جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرے گی وقت ہے کبر سپر ایک کا جس کے بعد ہم ذکر کریں گے اس وقت گو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے دہشتگردی سے نمٹنا ہے لیکن وہ قلیبی مسائل جن کا تعلق ہے شاید اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے جس سے ہماری بخا کا تعلق ہے ان کا ذکر نہیں ہوتا مثال کے طور پر ہم بالکل ذکر نہیں کرتے کہ پاکستان میں اس پر تعلیم کا کتنا برا حال ہے گہرانی کیفیت ہے کیونکہ ہمارے آدھے بچے تقریباً آدھے بچے اسکول نہیں جا رہے ہمارے اکیس فیصل اسکول ایسے ہیں جس میں صرف ایک کیچر ہے اور اتنے خوش ربا آداد شمار ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چھوٹے سوبر سے کتنا بنائیں دھائی سو ارب روپے کی اورج لائن ہم بنائیں موٹر ویز جس کی اہمیت ہوگی اپنی جگہ ضرور ہوگی لیکن کیا یہ تعلیم جیسے سوبر شعبے کے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے یا اس کی اس کے مقابلے میں یقینی طور پر ایک ثانوی حیثیت ہے آج جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے پاکستان کا علمیہ ہے تلخ حقیقت ہے اور وہ یہ کہ پاکستان میں چوالیس ویسد بچے آج بھی اسکول نہیں جا رہے ہیں تقریبا پاکستان کے آدھے بچے آج بھی اسکول جانے سے محروم ہیں یہ انتہائی افسوسناک حقیقت خود ایک سرکاری ادارے نیشنل ایڈوکیشن مینجمنٹ انفویشن سسٹم کے آداد و شوار کے ذریعے سامنے آئے ہیں ہوش ربا آداد و شوار ہے جسے وفاقی وزارت تعلیم کے تحت 1993 میں قائم کیا گیا تھا یہ ادارہ ہے اسی قومی ادارے کا بنیادی مقصد مل بھر سے تعلیم سے متعلق ڈیٹا جمع کرنا ہے تعلیمی آداد و شوار جمع کرنے کے لیے سٹینڈڈ بنانا ہے اور تعلیم سے متعلق آداد و شوار جمع کرنے میں صوبوں اور مختلف اداروں کو مدد کرنا ہے اچھا کام کرنا ہے نیشنل ایڈوکیشن مینجمنٹ انفویشن سسٹم اس کے جو تازہ تنین آداد و شوار سامنے آئے ہیں یہ روکٹے کھڑے کر دینے والے ہیں دو ہزار پندرہ اور دو ہزار شولہ کے یہ آداد شوار ہیں اس میں کہا گیا ہے پانس سے سولہ سال تک کی عمر کے ڈھائی کروڑ سے زائد پاکستانی بچے تعلیم سے محروم ہیں سب سے خراب صورتحار بلوچستان کی ہے جہاں ستر فیصد اور فاتح میں اٹھاون فیصد بچے سکول نہیں جا رہے ہیں پورے پاکستان کے اکیس فیصد سکولز ایسے ہیں جس میں صرف ایک ٹیچر ہے چودہ فیصد سکول میں جن کو ہم سکول کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک کمرے پہ مشتمل ہے سکول جانے والے چھپن فیصد بچوں میں سے صرف تیس فیصد بچے دسویں تک جا پاتے ہیں یعنی مجموعی طور پر سکول جانے والے بچوں میں سے صرف سترہ فیصد با مشکل میٹرک کر پاتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہوش ربا حقیقت ہے کہ چالیس فیصد سکولوں میں کوئی بجلی نہیں ہے اٹھائیس فیصد سکول میں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے پاکستان کے انیتیس فیصد سکولوں میں پینے کا پانی نہیں ہے پچیس فیصد سکولز کی چار دیواری نہیں ہے سات فیصد سکول کھلے میدانوں میں لگتے ہیں پاکستان کے تیتالیس فیصد سکولوں کی امارتیں مخدوش ہیں یہ ہے پاکستان میں اس وقت تعلیم کی صورتحال پورے پاکستان میں تعلیمی امرجنسی لگانے کا یہ محول ہے بنیادی طور پر اٹھارویں ترمیم کے بعد تعلیم صوبہی شوبہ ہے اور چاروں صوبوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے اور یہ جو صورتحال آپ نے دیکھی ہے اس میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کو ہم کہہ دے کہ اس نے کارکردنگی لکھائی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے پجاب میں مسلم لیگ نون ہے خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف ہے ولوچستان میں قوم پرست اور مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت ہے یہ حکومتیں مل کے کیا نہیں سمجھتی کہ اس سے زیادہ اس وقت بہران کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ اہم بات کوئی نہیں ہے یہ تمام صوبوں کی ذمہ داری ہے یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے اور یہ وہ معاملہ ہے جس پہ وزیراعظم سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی امرجنسی کو نافذ کیا جائے اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر مملکت براہ تعلیم جناب بلیغر رحمان بہت بہت شکریہ بلیغر رحمان صاحب آپ فرمائیے کہ کیا آپ کہیں گے یہ سرکاری فگرز ہے پورے پاکستان کی فگرز ہے سوہ دو کروڑ بچے ہمارے جو ہیں وہ سکولوں سے باہر ہیں وہ سکول نہیں جاتے تقریباً آدھے بچے ہیں پاکستان کے اس عمر کے جو کہ سکول نہیں جا رہے یہ جو فگرز آئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ دو کروڑ چھبیس لاکھ سینتیس ہزار نو سو بیتالیس تقریباً دو کروڑ آپ چھبیس لاکھ سمجھ لیں بچے سکولوں سے باہر ہیں یہ کوئی تقویت بخش ہے تسلی بخش بات نہیں ہے کہ اتنے بچے سکولوں سے باہر ہونے کیونکہ پہلی سے بارویں تک ہر بچے کو اس ایج گروپ کے سکول میں ہونا چاہیے یہ حکومت کا فیصلہ ہے اور یہ ایک ایک روڈ میپ ہے جس پہ آپ اقوام عالم چل رہی ہیں ہر بچے سکول میں ہونا چاہیے تو دو کروڑ چھبیس لاکھ ہونا تو اتنان بچے بات نہیں ہے لیکن اتنان بچے بات یہ ہے کہ آج سے تین سال پہلے یہ تعداد دو کروڑ انسٹھ لاکھ اٹھاون ہزار تھی یعنی تقریباً چھبیس ملین بچے سکولوں سے باہر تھے تو جب سے یہ نئی گورنمنٹس آئیں کوششن شروع ہوئیں تو پہلے دو سالوں میں تقریباً ایک ملین بچہ ہر سال سکولوں میں یہ تعداد کم ہوتی گئی اور اس سے بھی زیادہ بچے سکولوں میں آئے کیونکہ ہماری گروئنگ پپولیشن ہے تو آبادی کی شہرہ بڑی تیز سے بڑھ رہی ہے اور تیسرے سال میں مزید چودہ لاکھ بچے کم ہوئے تو ہم دو کروڑ ساٹھ لاکھ سے دو کروڑ چھبیس لاکھ پہ تین سالوں میں پہنچے ہیں اور یہ اس سے پہلے یہ ریٹ کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا تھا لیکن بلگو ریبان صاحب ٹھیک ہے یہ جو بڑھ رہا ہے آداد شمال اور صورتحالی بتا رہی ہے کہ یہ شہروں میں اور بڑے جو شہریں ان میں یہ بہتری شہر زیادہ آئی ہے لیکن وہ علاقے جہاں پر تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے بلوچستان ہو گیا پجاب سندھ کے دور کے علاقے ہو گئے فاتہ ہو گیا وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی پیشرف نہیں ہے سب سے زیادہ تباہی وہی ہیں دیکھیں فاتہ اور بلوچستان میں آبادی بہت کم ہیں اور ٹوٹل پرسنٹیج آف چلڈرن میں اگر دیکھا جائے تو بہت کم پاکستان کی پرسنٹیج بنتی ہے اور اس میں امپروومنٹس بہت کم دیکھنے میں آئی ہیں اور اس کی جو کم امپروومنٹس کی وجہ ہے وہ زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ فاتہ میں اب تک ملٹری آپریشن کے حالات رہے وہاں سے لوگوں کو ڈسپلیس ہونا پڑا اور وہاں پہ ایڈوکیشنل اور دوسری ایکٹیویٹیز متاثر ہوئیں تو وہ اس کا بہت بڑا کردار ہے بلوچستان کے اندر بھی دوہزار تیرہ میں جو بلوچستان ملا تھا اس کے اندر بہت زیادہ شورشت تھی اور مسائل تھے الگہ شکر ہے کہ بہت تیزی سے وہ مسائل جو ہیں ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں اور بلوچستان نے ان مسائل کے باوجود اس لائن آرڈ سیچویشن کے باوجود اور جو چیلنجز تھے اس کے باوجود بلوچستان نے بھی ہر ایسپیکٹ میں تقریبا کچھ نہ کچھ ایمپروومنٹ پیسٹ کی ہے پوسٹ کی ہے اور اس کو ڈیموسٹیٹ کی ہے تو اٹیز اپریشیبل ان کو ہمیں اس کی کرنی چاہیے لیکن مزید اس کو کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ جناب بلیو رحمان وفاقی وزیر مملکت برائے ایڈیوکیشن ہمارے ساتھ تھے وقفہ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ چیز ہوئی ہے جو کم ہوتی ہے پاکستان میں ڈالر کی قدر گر رہی ہے روپیہ مضبوط ہو رہا ہے ایک دلچس صورتحال ہے پچھلے کئی ہفتوں سے یہ دیکھنے میں آ رہی ہے اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت بات دلچس پیشرفت ہے کم ہوتا ہے لیکن پچھلے کئی ہفتوں سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ روپیہ ڈالر کی مقابلے میں مضبوط ہو رہا ہے روپیہ کی قیمت بڑھ رہی ہے ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے اس سال کے آغاز سے اب تک امریکی ڈالر دو روپیہ ساٹھ پیسے سستہ ہو چکا ہے آج اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک سو ساٹھ روپیہ چالیس پیسے کا فروغ ہوا جو دو ہزار سترہ کے پہلے دن پہ جب ایک سو نو روپیہ تک کا ڈالر پہنچ گیا تھا اس کے مقابلے میں ایک بہتر سچویشن ہے جو نظر آئی ہے پاکستانی اوپن مارکٹ میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً تین کروڑ ڈالر روزانہ اس کی خرید و فروغ ہوتی ہے اوپن مارکٹ میں جو ڈالر سستہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بعض جو فائدے ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے فائدے اس میں یہ کہ جو لوگ ٹریبلنگ کر رہے ہیں جو بیرون ملک علاج مالجے کے لیے جا رہے ہیں غیر ملکی تعلیم اداروں میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس جو ٹیورزم کے لیے جاتے ہیں ان کو اس کی قدر میں روپے کی قدر میں بہتری کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے اس کی وجہ جو بتائی جاری ہے وہ یہ کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہ روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے اس کی وجہ سٹیٹ بینک نے جو حالی دنوں میں فیصلہ کیا تھا کہ لگزنی مسنوات کے امپورٹرز کو کہا گیا تھا کہ مال منگوانے کے لیے پہلے سو فیصد رقم کا یعنی کہ فورن ایک چینج کا خود وہ بند بس کریں اور اس کا اثر ہوا ہے اب کچھ یہ افواہے بھی ہیں کہ پاکستان افغان سرد جو بند ہوئی ہے اس کی وجہ سے مارکٹ میں ڈالر کی طلب گھڑ گئی ہے اس لیے اس کی قیمت میں کمی آئی ہے پاک افغان سرد بند ہونے کا یہ فائدہ بہرحال پاکستانی روپے کو ہوا ہے کیونکہ اطلاعات کی مطابق ہے بہت بڑی تعداد میں افغانی جو کہ ان سردوں کی کھلے ہونے کی وجہ سے آسانی سے آتے جاتے ہیں پاکستان کی مارکٹ سے پشاور سے دوسری شہروں سے بہت بڑی تعداد میں ڈالرز خریدتے ہیں اور افغانستان لے جاتے ہیں پوری صورتحال میں بات کرنے کے لیے حوال ساتھ موجود ہے ملک بستان خان جو صدر ہیں فورنک شیز اسسوسیشن اور پاکستان کی مالک صاحب اس میں اس کا کتنا رول ہے جو پاک افغان بورڈر بند ہے جس کی وجہ سے جو افغانی آتے تھے اور بڑی تعداد میں ڈالرز خریدتے تھے لے جاتے تھے جو ڈالر کی آمد رفت کروس تا پاک افغان بورڈر ہوتی تھی اس کا کتنا فیکٹر ہے یہ جو ڈالر کی قضر گر رہی ہے نے ایسے پاکستانی روپے پہ بڑا اثر پڑا ہے اور ڈالر کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جہشید گردے نے پاکستانی فوج پہ جو حملے کیے تھے جس میں ہمارے پانچ وان اور افسر شہید ہوئے تھے اس پہ فوج نے بڑا سخت ایکشن ری ایکشن لیا اور اس بارڈر کو جو ہے سیل کر دیا تورخم کو اور چمن بارڈر کو اس میں سے تیس ہزار لوگ جو آنا جانے تھے ہم دو رفت بند ہو چکی ہے ٹرانسپورٹ کی ہم دو رفت بند ہو چکی ہے پچھلے دو دن کیلئے کھولا گیا تھا لیکن آج پھر بند کر دیا گیا تو اس سے یہ تھا کہ جو کہ ان لیگل ایکٹیوٹی ہے وہ بھی جب فوج آ جاتی ہے بارڈر پہتے ہیں لیگل ایکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اس سمگلنگ جو ہے وہ اپنی سمگلنگ بند کر دیتے ہیں جب تک فوج جاتی نہیں ہے اس وقت وہ اپنی ایکٹیوٹی شروع نہیں کرتے تو میں سمجھتے اس کو پرمنٹ بنیاد پر فوج کو اس کو بھی مدر نظر رکھنے چاہیے کیونکہ پاکستانی میشت کا جو اخوان کا جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کا فارنک چینج پاکستان کی مارکریٹ سے خریدتے ہیں اپنے جو بینک ہیں ان کے پاس ایل سی کھولنے کے لیے بھی ڈالر نہیں ہوتے تو ان کے جسے بھی ایمپورٹر یا ایکسپورٹر ہیں پاکستان سے ہی ڈالر خرید کے اپنے بینک سے فارنک چینج کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس سے پاکستانی روپے پہ بڑا سا رات ہے جب بھی اخوان بارڈر باندھوں گا پاکستان روپے مستاقم بہت بہت شکریہ جناب ملک مستان خان پریزیڈنٹ فارنک سیز اسوسییشن آف پاکستان اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اختتام ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر